مولانا تلحا رحمت اللہ علیہ جو عزت شیخ عدیس رحمت اللہ کے فرزندے اور جمن تھے میرے اوپر بہت مہربان تھے زندگی میں پانچ شے مرتبہ اکٹھا حج کرنے کا موقع ملا تو عرفات کے میدان میں وہ ہمیشہ دعا کروانا یا جویان کرنا اس آجز کے ذمہ ہی لگاتے تھے ایک مرتبہ میں نے کہہ دیا کہ حضرت بڑے موجود ہیں تو میں کیسے بیان کر سکتا ہوں تو ہنس کے کہنے لگے کہ بڑے ہی تو کہہ رہے ہیں بیان کرو تو پھر کیوں نہیں کرتے پھر ایک دفعہ مجھے کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میری دعوت قبول کریں اور سورن فرائیں پھر اس کے بعد حضرت مولانا شیخ عدیس مولانا یونس رحمت اللہ علیہ نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ میں نے آپ کو آجز یہ بلایا ہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے اور جسے محبت ہے اس کو بتا دینا چاہیے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ آپ کو اگر موقع ملے تو آپ نے سورن پر ضرور آنا ہے میں نے کہا کہ حضرت آپ دعا فرما دے میں آموں گا انشاءاللہ اللہ کی شان دیکھیں کہ ان دونوں حضرات کی دعوت پر میں نے کوشش کی اور اللہ تعالی نے مجھے وہاں پہنچا دیا جو میرا انڈیا کا پہلے سفر تھا اس میں میرے ایک سورفی کے سفر تھے اور ہم بالکل خاموشی سے وہاں گئے اپنے اقابر کی جگہوں پہ حاضری زیارت کی اور پھر واپس چلے آئے اس وقت پروگرام کوئی نہیں ہوئے تھے مگر تین دن سورن پور میں حضرت ملہ تلحہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے پاس مہمان رکھا جس کو کچھا گھر کہا جاتا ہے وہ بھی رکھایا اپنے حالات بھی سنائے والد کے حالات بھی سنائے اور ان کی اہلیہ جو تھی وہ میری اہلیہ سے بہت زیادہ محبت رکھتی تھی تو انہوں نے کہا کہ تین دن میں نے مہمان نوازی کرنی ہے پھر اس کے بعد جانے دن ہے حضرت شیخ علی اسمانہ یونوس رحمت اللہ علیہ نے کہا ہوا تھا کہ صبح جب بھی اٹھے آپ میرے کمرے میں آ جائیں اور سارا دن میرے پاس ہی رہیں جنانچہ میں وہیں ان کے پاس ان کے کمرے میں ہی رہتا تھا پھر ایک دن مجھے کہنے لگے کہ رائے پور کیوں نہیں چلے جاتے میں نے کہا حضرت مجھے تو راستے کا پتہ نہیں اگر کوئی ہو ساتھی سب لے جانے والا تو میں تیار ہوں تو حضرت نے اپنے خادم کو حکم دیا اور وہ مجھے رائے پور بھی لے گئے پھر جاتے جاتے فرمانے لگے جب آپ جا ہی رہے تو آگے کلیر شریفی قریب ہے وہاں سے بھی ہوتے آنا تو حضرت کے کہنے پر ہم پھر وہاں کلیر شریفی گئے واپسی پر ہم دال امدیو بند بھی گئے تھوڑے دیر کے لیے اور اس کے بعد پھر نانوتا اور اپنے اقابر کی جگہیں تھیں تھانا بھون ان سب جگہوں پر الحمدلہ ہم نے حاضری دی اس سفر میں پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا انڈیا جانے کا اس میں سترہ دن کا سفر تھا جس میں بیانات بھی تھے وہ بھی ان حضرات کی دعوت پر مجھے جانے کا اللہ نے موقع دیا اس میں پھر مختلف شہروں میں بیانات ہوئے اور وہ سفر ہے جو کتابوں میں ان کے بیانات وغیرہ بھی آ چکے ہیں